میرے آقا نے فرمایا گھر والوں پر رمضان کے مہینے میں گھر والوں پر کشادگی کر دو پہلے اگر ایک ڈش آتی تھی نا گھر میں پکتی تھی دو کر دو پہلے اگر کچھ ڈیزرٹ ورہ نہیں ہوتا تو وہ بھی زیادہ کر دو بچوں پر بیوی پر کشادگی کرو تھوڑا سا ہاتھ کھلا کر دو کیوں؟ اَن نَفْقَتُ فِيهِ قَنْ نَفْقَتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اپنے بچوں پر اولاد پر اس مہینے میں خرچا کرنا اسی طرح جس طرح اللہ کے رستے میں تم نے خرچ کیا ہے سبحان اللہ تو مالداروں کو آپ پیغام دے رہے تھے میں ایک اور بھی اسی حدیث کو آگے بڑھاتا ہوا ایک پیغام دے جاؤں میرے آگے کریم علیہ السلام نے فرمایا مَنْ فَتَّرَ فِيهِ سَائِ مَنْ جس نے اس مہینے کے اندر کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا اسے کھانا کھلایا اسے پانی پلایا اس کا روزہ اپن کروایا اس کو ثواب کیا ملے گا میرے آگے کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا صرف یہی نہیں حدیث آگے کنٹینو ہے چلتی ہے اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جائے گی آگے فرمایا اس کو اتنا ہی عجر ملے گا جتنا اس روزہ رکھنے والے کو ملا ہے تین ریوارڈز میرے آقے کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمائے ہیں جس نے روزہ کسی کا اوپن کروایا کسی کو کوئی چیز دی پیش کرنے کے لیے اب صحابہ نے جب یہ سنا تو بعض اوقات علم والے بندے کوئی علمی بات پڑھیں ان کے موں سے پانی آ جاتا ہے اور جب کوئی مسلمان جو نیکیوں کا حریص ہوتا ہے جو اس طرح کی بات سنتا ہے اس کے موں میں بھی پانی آ جاتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے یہ صحابہ صحابہ نے چاہا ہے یہ صحابہ تو ہمیں بھی ملنا چاہیے لیکن سوال کر دیا ساتھ سوال یہ کیا ہم میں سے تو ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ روزانہ کسی کا روزہ افطار کروا سکے کیونکہ صحابہ میں گروبت تھی کبھی کبھی ایک خجور پر گزارا ہوتا تھا کبھی ایک خجور بھی نہ ملتی تھی اپنی افطاری کے لئے یہ کچھ نہیں تھا تو دوسروں کو افطار کیسے کروا تھے کہا یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے سارے عجر ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ہے ہم میں سے تو ہر ایک طاقت نہیں پاتا کہ وہ ہر دین کسی کا روزہ افطار کرواے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا فرماتے ہیں یہ عجر تو اس کو ملے گا جو ایک پانی کے گھونٹ سے افطار کروا دیتا ہے یہ جو تھی three rewards which I mentioned in front of you یہ تو اس کو ملیں گے جو ایک پانی کی گھونٹ کسی کو دیتا ہے اس کا روزہ افطار کروا دیتا ہے ہاں اگر کوئی کسی کو رمضان کے مہینے میں پیٹ بر کے کھانا کھلائے گا جیسے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کھلا سکتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ جو ہم برطانیہ میں انگلینڈ میں رہتے ہیں الحمدللہ اتنا تو ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہی ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کیا پاکستان میں یا کسی اور گھنٹری میں اس کا پیٹ بر کے کھانا ایک وقت کا کھلا دے میرے آقا نے فرمایا ہاں اگر تم میں سے کوئی ایک پیٹ بر کر کھانا کھلا دے روزہ دار کو تو وہ میرے خوزے کوسر پر کل قیامت والے دن آئے گا اور پیاس کی شدت جب اس کو ہوگی میرے خوزے کوسر سے اسے پانی پلایا جائے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا تو مالدار بھائیوں کو یہ میرا ایک میسیج ہے خدارہ بخل سے کام نہ لیں اس مہینے میں خصوصا جتنا صدقہ خیرات کرنا ہے جو صدقہ جاریہ کے لیے اپنے مال لگانا ہے اس کے علاوہ جو کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں اس مہینے میں زیادہ دو اس مہینے میں کیوں کہ آپ کو ستر گناہ سواب ملے گا ستر سے بھی زیادہ گناہ اس کا سواب دیا جائے گا بزنسمن بندہ ہوتا ہے وہ ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ سوچتا ہے بلکہ کئی بندوں سے بڑے بڑے جو سپیشلسٹ ہوتے ہیں بزنسمنٹ ان سے مشورہ کرتا ہے بلکہ کبھی کبھی ان کو پیسے دے کر ان سے مشورہ مانگتا ہے یار میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں جہاں مجھے زیادہ عجر ملے یعنی زیادہ اس کا مجھے پرافٹ آئے آپ زیادہ جانتے ہیں پرافٹ مجھے زیادہ آئے تو وہ پھر اس کو مشورہ دیتے ہیں اس طرح کرو اس جگہ اس مہینے میں یہاں لگاؤ تو یہاں پر یہ مارکٹ ہوگی اس کی یہ پرافٹ آئے گا تو میں بھی کیونکہ میں نیکیوں کا بزنس کرتا ہوں جو ان کو مشورے دیتا ہوں اس میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعی نیکیوں کا بزنس کرنا ہے تو اس مہینے میں جتنا کر سکتے ہو کر لو کیونکہ اس کا پرافٹ بہت زیادہ ملے گا ایک تو دنیا میں اس کا عجر بھی ملے گا اس کی یعنی وہ آپ کو بیک